بسکار آپ دیکھ رہے ہیں خاص خبر اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیس سنگھ تو خاص خبر میں آج ہم دن بھر کی جو خاص خبریں ہیں اس پر نظر ڈالیں گے اور دن بھر کی بڑی خبروں پر چرچہ کریں گے آج جو ہم بات کریں گے نالندہ میں ہوئے دکچان ساماروں کو تو پندرہ سو بیاسی نئے داروگاں ملے ہیں بیہار کو جس میں آدھی آبادی کی بھی سنکھیا آچھی خاصی ہے چھے سو کے لگ بھگ اس میں بہیلا داروگاں شامل ہیں جو بیہار کو ملے ہیں اب قانون ووستہ کے ذمہ داری ان کے کندے پر ہوگی اس پر ہم چرچہ کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آج سے مندر کھل گئے ہیں دھانوک سل پر سے پابندیاں ہٹ گئی ہیں اور اس پابندی کی ہٹنے کے بعد مندروں میں کیسے چہل پہل رہی کافی لمبے وقت کے بعد وقت بھگوان کے در پر پہنچے ہیں مندر پہنچے ہیں کیسا محول رہا اس کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ اور بڑی خبروں کی ہم چرچہ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں خاص خبر کا سلسلہ میہار کو پندرسو بیاسی نئے داروگا ملے ہیں جس میں پانچ سو چھ آنوے محلہ داروگا شامل ہے راجگیر کے میہار پولیس اکادمی میں کورونا کال کے دوران ان کے ٹریننگ پوری ہو چکی تھی اسی کو لے کر پاسی نوٹ پریٹ کا آئی ایجن کیا گیا تھا جس میں سووی کے مکتہ نتیش ماروی شامل ہوئے یہ پہلی بار اتنی بڑی سنکھیامش محلہ پولیس ادھکاری راجش کو ملی ہیں اس اوثر پر سی ام ن اچھ کے پولیس بل بھی اتنی سنچہ میں بہل آئے نہیں ہیں سی ام نے سبھی پولیس بڑا دکاریوں کو گورو منتر دیتے ہوئے کا ہاتھ ہی کام اچھا کرنے سے لوگوں کا بھروسہ بڑھے گا ساتھی مکہ منتر نے گورونا کی تیسری لائر سے بھی سچیت رہنی کی اپیل کرتے ہوئے لوگوں سے ایک گورونا گائیڈ لائن پالن کرنے کی اپیل کی دکچاند سواروں میں ایک ہجار پانچ سو بیراثی پولیس اوار نرک چک گیارہ ماہ کے پرسکشن کے اوپراند اپنے کرتب پتھ پر اگرسر ہونے کے لئے تیار ہے اور اس میں خوشی کی بات ہے کہ اس میں کن پانچ سو چھیانوے محلہ پتہ دکاری اب یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جب سے کام کرنے کا موقع ملا ہے تب سے ہم نے محلاؤں کے وکاس کے لئے شروع کیا جو سب سے پہلے کام ملا تو جو پنچائتی راہ سنسطھاؤں میں جو ہم لوگوں نے تیع کیا کہ پچاس پرتسط محلاؤں کے لئے آرکشن ہوگا اب کتنی کم محلائیں لیکھت ہوتی تھی اور اب جب آپ دیکھ لیجئے پچاس پرتسط وہاں سے اس کام کو شروع کیا اور وہاں سے شروع کرنے کے بعد محلاؤں کے وکاس کے لئے لڑکیوں کے وکاس کے لئے جو کام کیا گیا ان کے پڑھنے کے لئے اور جگہ جگہ پولیس میں بھی تو پہلے کیا پہلے کیا پہتیس پرتسط کا آرکشن اور اس کے بعد پورے سرکاری سیواؤں میں پہتیس پرتسط کا آرکشن کیا دنیا بھر میں خطرہ ہے کسرے فیج کے بارے میں تو بھائی ہم تو سب سے یہی کہیں گے کہ سترک رہی ہے یہاں پر سب لوگ ایک دوسرے کی اگل بگل میں بیٹھے ہوئے ماسک بھی بہت کم دیکھ رہے ہیں ہم تو یہی آگرہ کریں گے کہ ابھی بہت لوگ پر لگائے ہیں ماسک اور بہت لوگ کا نہیں ہے تو ہم تو آپ لوگوں سے یہی آگرہ کریں گے کہ سب لوگوں کو پرید کریے پچھلی بار بھی پہلا پھیج بھی بہت نیچے چلا گیا اس کا دوسرا پھیج آ گیا کتنے بڑے پیوانے پر ہوا اور دیش میں تو ابھی بھی جیادہ ہے اور بیہار میں بہت کم ہے تو ہم لوگ کو سارا کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ستر کرنا تو آج کے سماروں کے دوران ناردیش کمار نے جو پرشکشو داروگا تھے انہیں صاف طور پر کہا کہ کانون ووستہ کو پالن کرانے کی ذمہ داری عواب کی ہے اور بہتر کام کریں بہتر طریقے سے کانون کا پالن کروائیے اس وقت تو ہمارے ساتھ بیرو چیف آشوک مشورہ جوڑے ہیں فون لائن پر ہم ان سے بات کریں گے جی آجوک آج آپ اس کارکر میں شامل تھے کبر کر رہے تھے اور نیشی طور پر مکہ منتری نے ایک جو بڑی بات کہی کہ راج میں کسی دوسری راج میں دیش میں اتنی بڑی سنکھا میں محیلہ پولیس کرمی شامل نہیں ہے اور بیہار میں ایسا ہوا یہ گورو کی بات ہے تو لگتا ہمارا سمپرک نہیں ہو پایا ہے شوک مشورہ ہمارے بیرو چیف سے پھر ہم سمپرک کرنے کی کوشش کریں گے فلالا ہم آپ کو بتا دیں کہ نیشی کمار جو مکہ منتری نیشی کمار نے آج اپنے سمبودھن کے دوران صاف طور پر یہ کہا کہ شرابندی قانون محیلاؤں کے کہنے پر ہی انہوں نے اس کو لاغو کر آیا تھا اور محیلاؤں کی خاصی ذمہ داری ہوتی ہے سربانگین ویکاس کو لے کر کسی بھی سماج کے اور ایسے میں محیلہ پولیس کرمی اگر بڑی سنکھا میں شامل ہو رہی ہیں پولیس ویبھاگ میں تو ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے اور قانون ووستہ اور سماج کے ویکاس اور اچھے طریقے سے ہوگا اس کو لے کر محیلہ جو پولیس کرمی شامل ہو رہی تھی اس کو بھی بتائی دی ساتھی جو سبھی پرشک شدار ہوگا تھے ان کو بہتر کام کرنے کی صلاح دی اچھے خبروں میں ہم آگے بڑھیں گے بات بگہ کی کریں گے جہاں دین دیال نگر پر یاتریوں سے بھری ناؤ گنڈک ندی میں ڈھوپ گئے سوچنا کے بعد پرشاسن کی ٹیم گنڈک ندی کے آس پاس کے گھاٹوں پر اس کو آپریشن چلا رہی ہے بگہ اس ٹیم کے مطابق ناؤ پر انیس لوگ سوار تھے جس میں چودہ لوگوں کو بچا لیا گیا جبکہ پانچ ابھی لاپتہ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھینس کو لاد دیا گیا تھا ناؤ پر جس کی وجہ سے ناؤ آن انترت ہو کر پلٹ گئی اور یہ حاصہ پیش آیا ہے تو ناؤ پلٹنے سے چودہ لوگ خانا کی سرکشت بچا لیے گئے ہیں اور اب بھی کئی لوگ لاپتہ بتایا جا رہے ہیں کل انیس لوگوں کے سوار ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بھینس کو ناؤ پر لادا گیا تھا جس وجہ سے ناؤ کا سنتولن بگڑ گیا اور یہ ناؤ پر لٹ گئے اور یہ حاصہ پیش آیا ہے تو فلال وہاں اس کے آپریشن چلایا جا رہا ہے اور جو لوگ لاپتہ ہیں ان کو ان کی کھوچبین کی جا رہے ہیں ان کو کھوچنے کی کوشش ہو رہی ہے تو بھاری بارش اور بار کی وجہ سے ہر اور پانی اس وقت لگا فوا ہے اور جلسٹر ندیوں کا بڑھا ہوار ایسے میں ناؤ پر یہ لوگ یاترہ کر رہے تھے بھینس لادنے سے ناؤ کا سنتولن بگڑ گیا اور ناؤ پلٹ گئے جس میں چودہ لوگوں کو سرکشت بچایا گیا ہے پانچ لوگ ابھی بھی لاپتہ بتایا جا رہے ہیں حالانکہ ریسکیو آپریشن ابھی چلایا جا رہا ہے لوگوں کو کھوچنے کی کوشش جاری ہے تو بھگا میں گنڈک ندی میں ناؤ پلٹا ہے اور چودہ لوگ اس میں سرکشت بچائے گئے ہیں انیس لوگ اس میں سوار تھے ایسٹری ایم کا جیسا کہنا ہے وہاں کے انیس لوگ اس میں سوار تھے اور باقی لوگوں کی اس وقت کھوچ بین کی جاری ہے ریسکیو آپریشن وہاں پر چلایا جا رہا ہے بھگا ایسٹری ایم نے بتایا ہے کہ انیس لوگ اس ناؤ پر سوار تھے جس میں چودہ لوگوں کو بچا لیا گیا ہے باقی لوگوں کی کھوچ ابھی کی جا رہی ہے اور آگے بڑھتے ہیں نگری کو ڈیان منتری جیو تیرادیت سندھیا نے بیار کے سیم نتیش کمار کو ایک کا پتر لکھا ہے جس میں مکہ منتری سے پرانے ایرپورٹ کے وستاری کرن اور نئے ہوای ایڈوں کیلئے زمین اپلبد کرانے میں اس تک شیب کی مانگ کی گئی سندھیا نے بیار کے جن ہوای ایڈوں کی وستاری کرن اور جہاں سے نئی اوڑان شروع کرنے کیلئے مکہ منتری نتیش کمار کو پتر لکھا ان میں پٹنا پوڑیاں رکسول مزفرپور اور دربھنگا شامل ہے ان میں پٹنا اور دربھنگا ایرپورٹ کا وستار کیا جانا ہے جبکہ باقی جگہوں پر نئی سیوائیں سرچت کی جانی ہے انہوں نے پٹنا اور گیا سے شروع ہونے والی انتراشتی اوڑانوں کو وابھارک بنانے میں آنے والے گیاب کے لیے سو فیز تھی سپورٹ پر بھی وچار کرنے کو کہا کہا جا رہا ہے کہ پٹنا سے کٹمانڈو اور دبائی کے اوڑان کے ساتھ گیا سے بانکوں کٹمانڈو ینگون کے لیے اوڑان شروع کی جانی ہے راجس سرکار کی سہمتی ملتے ہی کہ ان انتراشتی روٹوں کو اوڑان یوچنا کے تحت نیلامی کے پرکریاپ ڈارم کرے گا مرگو والا میں اس وقت فرم لائن پہ جڑے ہیں مرگو ناغری کو ڈین منتری جوتی راجی تو سندھیا نے بیہار سرکار کو یہ پتر لکھا ہے اور ائرپورٹ اور بڑھانی کی بات ہو رہی ہے اور ویستاری کرن کے بھی بات ہو رہی ہے کتنا فائدہ ہوگا آنے والے سوئے میں بیہار کو دو مہتپون چیزوں پر گوھر کرنے والا رہا تھا پہلا تو یہ ہے کہ آج جو پتر آیا ہے جوتی راجی سندھیا کا اس میں یہ ہے کہ سئی سلائٹ جو بگیٹس کے سلائٹوں اس کو لے کر کے بھی راسترکار سے سہمت مانگی جائی ہے دوسرا پڑھانی کا آپ کو معاملہ ہے نیجی پتا ہوگا کہ ابھی تک اگر اب بات کریں گے سپکنا ائرپورٹ پر ہزاروں کرو روپے خرچ ہو چکے ہیں لیکن جو ہمارے پاس جانکاری آئی ہے آج یہ ہے جس نے پیسے ابھی تک ڈیبلیمنٹ بھی خرچ ہوئے ہیں اس سے لگوک ستر پرکی تک کم پیسے میں کن سرکار پرابیٹیزیشن ایجنسی کو دینے جا رہی ہے نیجی ایجنسی کو دینے جا رہی ہے یہ بہت اپنے آپ نے یہ چکانے والا ڈاٹا سامنے آ رہا ہے ساتھ کی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو ائرپورٹ کا وزتار ہے اس وزتار تو لے کر کے راسترکار سامتی بنائیں کن سرکار کے ساتھ دوسرا ایک اور محکوم جانکاری ہم آپ کو دے جانی جی جو بیٹا میں ائرپورٹ بننا ہے اس کو سارا نشید کرنے کی تیجاری چلنے ہی ہے تین چار محکوم جانکاری ہے جو میں نے آپ کو بتایا اور سب سے بڑا بڑی بات ہے کہ پرابیٹیزیشن کو لے کر کیا تو جاتا کہ مکہمدری لوٹے سے دیکھتے ہیں تو ہم نے سوال کیا ساتھ انہوں نے کہا مکہمدری نے کہا کہ پہلے تو پوری جانکاری نہیں ہے لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو لگاتار سیوگ دے رہے ہیں جیسے دیکھتے ہیں کسی دیبلیمنٹ کا کام راہ سرکار نے اپنے پن سے دیا تو سیم نے اپنے اپنے اپنا بیان سے یہ سنکیت دے جیا کہ نشید طور پر پڑیٹیزیشن اگر ہو رہا ہے تو کہیں نے کہیں ان کا بہت نیگیٹیو نہیں تھا لیکن پرارام بھی کہے گی تھا ہم تو دیبلیپ کریے رہے ہیں پڑیٹیزیشن کا کیا مطلب ہے لیکن اب چکہ جیسے پورا معاملہ ساتھے پیادیا ہے تو بلکل انگیزی نشید طور پر آنے والے دینوں میں پٹنا ایئرپورٹ نیگی شرط میں جا رہا ہے اور پلہا اس کے لیے آپ کو انتجار کرنا پڑے گا ٹینڈر ہوگا پلہا سپیشیلی نیگی ایجنسی کو یا نیگی کمپنی کو وہ پٹنا ایئرپورٹ دے دیا جائے گا جی بلکل مرگوب لیکن یہ تو پٹنا کی بات ہی پٹنا ایئرپورٹ کی اس کے علاوہ بیہار بھر میں اور بھی جگہوں کی بات ہوئی ہے مزفرپورٹ کو لے کر بات ہوئی ہے اور دربنگا ایئرپورٹ کے وستاری کرن کے بات ہوئی ہے اور وہاں مزفرپورٹ میں زمین اپلبد کرانے کو کہا گیا تو کیا وہاں بھی پرائیوٹیجیشن کے تحت کی کام کرا جا گا یا پھر اس کو وستار کرانے کے بات ہو رہی ہے دیکھیں امیجی ایک چیز نشیطہ پر کمجھنا ہوگا جب ان سرکار نے جب یہ من بنا لیا ہے پرائیوٹی نیگی کرنے پتنا ایڈپورٹ کر رہی ہے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ مزفرپور ہو شہران ہو بھبالگنج ہو اور دربنگا ہو یہ صحیح جسے بھی ایئرپورٹ ایئرپورٹ کے ساتھ ہیں صحیح پرائیوٹ ہانسوں میں جائیں گے یہ بات یہ بات نشیطہ پر مان لے گے سنگتے پر کن سرکار نے دیا ہے تو اب راسترکار کو جکلی بینا راسترکار کے سامتے کی کام نہیں ہوگا تو جو ایئرپورٹ کھولے گا یا جو پرائیوٹیجیشن کے لیے جو کام ہوگا اس میں راسترکار کے سامتی آوشک ہے دیکھنا ہوگا کہ راسترکار کیا کر پاس ہے لیکن ایک مہتون جانتاری بلکل آپ نے صحیح کہا بھی اب یہ آنے والا جو دین ہے کیا یہ سب پورا بیس جو پرائیوٹیجیشن پر ہوگا یہ بلکل اس پاس ہے کن سرکار سریح کئی ایئرپورٹ کا پرائیوٹیجن کر دی جا رہی ہے اس میں بیہار چلی کئی ایئرپورٹ ہوں گے بھلے ابھی جو ایئرپورٹ چکی ابھی چالوں ہیں اگر یہ بھی ایئرپورٹ کلتے ہیں اور وہاں سے پھلائیتیں جو نشک چلتی ہیں تو نشیط اور اس کا بھی ترہی آڈیئیشن نشیط ہے شکریہ آپ کا مرگو عالم ہمارے سامواتا بتا رہے تھے کہ پٹنا ایئرپورٹ کو پرائیوٹیجیشن کرنے کے بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ الگ الگ جو ایئرپورٹ ہیں اس میں بھی ویسٹسار کرنے کے بات ہو رہی ہے اس کے لئے بھی زمین ادگرد کرنے کے بات ہو رہی ہے اور اسے بھی پرائیوٹیجیشن کی اور لے جانے کے بات ہو رہی دیکھنا ہوگا کہ آگے اس سے کتنا فائدہ بہار کو ہوتا ہے جھارکنڈس سرکار نے نئی نیو جنیتی کے تحت بارہ چیتری بھاشاوں کو شامل کیا ہے بارہ بھاشاوں میں سے کوئی بھی بھاشا پلامو پرمینڈل میں پرچلن میں نہیں ہے جس کے قارن پلامو کے یوہاں میں کافی اوبال ہے نئی نیو جنیتی کے ویروت میں پلامو کے چھاتر چھاترانہ ہستاکچر ابھیان اور سی ایم کو پتر لکھا اور اس پتر لکھنے کی ابھیان کو شروع کیا ہے جو بارہ چھتری بھاشاوں کا چین کیا گیا ہے پلامو کے چھاتروں کے لئے کوئی بھی بھاشا ایسی نہیں ہے جس میں وہ اپنے پرچلے میں لاتے ہو یا پھر اس میں پرکشہ لکھ سکے یا پھر اسے بول چل میں لائے اس لئے پلامو میں یوہاں کا ایک سمو ہے جو کہ اس کو لے کر ایک کمپین چلا رہا ہے کہ پلامو کے لوگوں کے لئے ہندی بھاشا کو اس میں جو چھتری بھاشا کی جو سیکنڈ سوچی ہے اس میں جاری کیا جا اس میں سامل کیا جا اس کو لے کر ایک سگنیچر کیمپین اور ایک لیٹر کیمپین چلا جا رہا ہے مکھے منتری کے نام سے یہ چٹھی جو ہے وہ یہاں کے یوہاں کے دور یہاں کے چھاتروں کے دور بھیجی جا رہی ہے کہ وہ سمجھے یوہاں کا درد چھاتروں کا درد اور اس چیز پر وہ پنر ویجار کرے کہ آخر پلامو کی چھاتروں کے ساتھ کیسے نیا ہوگا ہمارے ساتھ سنی سکلہ ہے جو کہ اس کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان سے ہی چانتے ہیں کہ آخر کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کن طرح کا چیزوں کا کمپین یہ آپ چلائیں گے ہمارے ساتھ پلامو کے یوانوں کے ساتھ بہتی بڑا نیا ہے ہوا ہے پلامو کی ماتری بھاسا اور چھتری بھاسا دیکھا جائے تو ویسود ہندی ہے کیونکہ یہاں کے سارے بچے ہندی لکھتے ہیں ہندی بولتے ہیں ہندی پڑتے ہیں اس کے علاوہ سرکار نے جن بارہ بھاساوں کو سامل کیا ہے اس میں سے کسی بھی ایک بھاسا میں یہاں پر پڑھائی نہیں ہوتی ہے اور اگر چھاتر جس بھاسا میں پڑھائی کیے ہی نہیں ہے اس کا ایکزام دے کیسے سکتے ہیں یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ کچھت مان سکتا کہ تحت کہیں نہ کہیں ہمیں لڑایا اور فسایا جا رہا ہے بھاسا کے بھواد میں ہندی میں اگر اگزام نہ ہوگا تو یہاں کے چھاتر پاس کیسے کریں گے پہلے ہی فیل ہو جائیں گے ہماری سیدھی سی مانگ ہے کہ ہندی کو سامل کی جائے ہماری لڑائی کسی بھی بھاسا سے نہیں ہے ہمیں کسی بھی بھاسا سے دیش نہیں ہے جتنے بھاسایں چاہے آپ رکھ لیں لیکن ہندی ہمارے لئے ہونی ہی چاہیے ہندی ہونی چاہیے ہمارے ساتھ ایک نیجی کوچنگ سنستان کے سکشک ہیں ان سے بھی جانتے ہیں اذا آپ بھی کمپیٹیشن کے تیاری کراتے ہیں کن طرح کے پرابلم فیس کریں گے اس چیز کو لے کر دیکھیں خاص کر پلامو کے ماحول میں جب ہم سٹوڈنس کو دیکھتے ہیں تو یہاں کے سٹوڈنس جتنی بھی چھتری بھاساوں میں بھاساوں کو سامل کیا گیا ہے ان میں سے کسی بھی چھتری بھاسا کا پریوگ یہاں کے جو بیدیارتی وہ نہیں کر پاتے ہیں یہاں کے بھی دیارتی ماتر اور ماتر ہندی اور انگلیس کا ہی پریوگ کرتے ہیں تو ہندی کو چھتری بھاسا کے سوچی میں سامل کیا ہی جانا چاہیے تب ہی یہاں کے بھی دیارتیوں کے ساتھ نیائے ہو پائے گا نہیں تو یہاں کے بھی دیارتیوں کے ساتھ سرکار نے گھور انیائے کیا ہے ہندی بھاسا کو سامل کرنا آنیوار ہے چونکہ یہ یہاں جو مول روپ سے بھاسایں یوج ہوتی ہیں ان میں سے یہ بارہ بھاساوں میں سے کسی بھاسا کا پریوگ جو ہے پرمکتہ سے نہیں کیا جاتا اور ایسے میں یہاں کہ چھاتر چھاتراؤں کے ساتھ جیون کے ساتھ کھلوار ہوگا شرون سونی کشش نیوز پلامو اس وقت فنائن پر پلاموز سمواتا شرون جڑے ہیں ہم ان سے بات کریں گے شرون جس طریقے سے وہاں نیوجن نیتی جو جھارکن سرکار نے نئی نیوجن نیتی لائی ہے اس کے تحت بارک شتری بھاساں کو جگہ دی گئی ہے اور ہندی کی اس میں جگہ نہیں ہے اور جو چھتری بھاساں ہیں وہ پلامو میں پرچھلن میں نہیں ہے تو کافی دکت ہوگی وہاں کیسے پریشانی پرشاری ہے چھاتروں کو رجی بلکل ہمیں دیکھئے یہ پہلا دفع نہیں ہے جو پلامو میں نیوجن نیتی گولے کروی روز ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی جب رکور سرکار تھی تو جو نیوجن نیتی لائی گیا تھا اس میں تیرہ اگیانہ کا متبرکت ہے اور اس وقت بھی پلامو کی یو آو میں جو آواز کھائی تھی اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے جو بھارت شتری بھاساں کو سامل کیا گیا ہے دوسری سوچی میں ان سوچی میں پلامو میں جو بھاساں اس لیت میں لائی جاتی ہیں چاہے وہ ہندی ہو چاہے مگی ہو گوشپوری ہو سنسرت ہو وہاں پھر انگریٹی ہو ان بھاساں کو سیکنڈ لینگورز کی درجہ جو ہے وہ نیوجن نیتی میں نہیں دی گئی ہے اور ایتے میں جو بھاسا پلامو میں وہ پیوگ میں نہیں ہے نہ بولی جاتی ہے نہ لکھی جاتی ہے نہ ان بھاساں کا پرچنان ہے تو آخر یہاں کے چھاتر چھاترائیں کن بھاساں میں پر اچھا دیں گے اور کیا وہ ایٹمٹ کریں گے یہ نہ کافی ہوگا اس لیے یہاں کے جو بھی ہندی بھاسی چھتر ہیں نہ صرف پلامو گڑوا ہو چھترہ ہو ہزاری بھاساں اور لاتے آر کا بھی کچھ ایلاکا یہاں پر صرف ہندیلی جو پرچنان میں بھاسا ہے وہاں کے چھاتر بھاسا انہوں نے ایک کمپرین شروع کیا ہے اور چھتری لکھا بھیان ان چھتری لکھا بھیان کے تحت مکہ منتری ہمن سورین کو چھاترین جو چھتری لکھ رہے ہیں راج سرکار کے مکہ شرابان ویسے اگر دیکھا جائے تو ہندی ویسے بھی راشتر بھاسا ہے اور وہاں پر جو چھتری بھاسا کی بات کہی گئی ہے پرچنان میں وہ بھاساں وہاں نہیں ہیں تو ہندی کی مانتہ تو ہونی ہی چاہیے وہاں پر اسے میں جانکار کیا بتا رہے ہیں ادھکاریوں کی اور سے کچھ کہا گیا ہے اس بارے میں بلکل اگر آپ پورے نیوزے نیتی کو جانے گا تو اس میں مددہ کہہ کہ ہندی بھاسا کو انہوں نے اوپسنل بھاسا میں رکھا ہے جو نیوزے نیتی رکھی گئی ہے اور اوپسنل بھاسا میں آپ کو صرف اس پرچھا میں پاس کر رہا ہے اس میں اگر آپ میریٹ میں نمبر لاتے ہیں پاسنگ بھاس سے زیادہ نمبر لاتے ہیں تو ان نمبر کو نہیں جوڑا جائے گا کمپوٹیشن میں اس کا فائدہ ملے گا اور ایسے میں ہندی کو اس بھاسا میں نہیں سمجھ کرنا تو یہاں کے چھاتروں تو وہ ابھیاسی بھاسے کے وہ پیچھے چلے جائیں گے اور یہاں کے چھاتر چھاتر ہے وہ کمپوٹیشن کو کمپیٹ نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک باری سوچیہ ہے اور اسی سب چیٹوں کو لے کر رہے ہیں یہاں کے چھاتر پریشان ہے یہاں کی یوہ پریشان ہے یہاں کے چھابیت پریشان ہے کہ آخر ہم لکھے تو کیا لکھے ہم پڑھے تو کیا پڑھے یہاں نہ ہو سنچان پرسران میں ہے نہ منداری ہے نہ ماجپوریا ہے نہ پنچرنیا ہے نہ بنگالی ہے تو آخر چھاتر کرے تو کیا کرے تو اردو بھی بہت کم پپولیشن ہے پلاہو چھتر کے چھاتر کافی پریشان ہے اور ان کے سامنے یہ سمجھتا ہے کہ جو بارہ چھتری بھاساں کو مانتہ دی گئے وہ وہاں پر چلن میں نہیں ہے ہنڈی کو اس میں نہیں رکھا گیا جس سے انہیں کافی دبقتوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے چلے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ بات کریں گے آج سے انلاک سکس کی انلاک سکس کے تحت اب دھارمک سل کھولنے کی بھی اجازت دی گئے یہ لہٰذا صبح صبح پٹنا کے مہابیر مندر میں لوگ پوجہ آپ آٹھ کرنے پہنچے ایک سو آر تیس دن بعد مندر کھولنے سے پنڈیتوں اور شردھالوں میں خوشی دیکھی جا رہی ہے بند ہوئے مندر آج سے کھول دیے گئے ہیں پورے بیہار میں جو دوسرے چلن کا کرونا کال شروع ہوا اس کے ایک سو آر تیس دنوں بعد جو ہے مندر کے پٹ آج سے کھول دیے گئے ہیں اور اس آدیس کے ساتھ مندروں میں جو لوگوں کی آنے کی عنومتی ہے وہ دے دی گئی صبح سے ہی جو ہے مندروں میں خاص کر جب سے یہ آدیس نکلا کل سام کے بعد سے ہی مندروں میں لوگوں کے آنے کی عنومتی کے بعد جو ہے بیوستھائیں بنا دی گئی ہیں اور جو بھی ساف سفائی کرونا پروٹوکال ان تمام چیزوں کا جو گائیڈ لائن جاری کیا گیا ان تمام چیزوں کو جو ہے مندر پریشر میں پتنا کا پرمکھ مہابیر مندر جو لوگوں کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی پرمکھ مندر کے روک میں مانا جاتا ہے اور یہاں کی اگر بات کے لیے تو جو بھیر امرتی تھی اس بھیر کو دیکھتے ہوئے جو ہے جو مندر کے طرف سے تیاریہ کی گئی ہے کہ کیسے کورونا کا پروٹوکال لاغو کرتے ہوئے جو ہے یہاں پر لوگوں کو آنے کے انمتی دی جائے گی تمام طرح کے جو نیام ہے ان سے پالن ہوگا آچارے کشور کنال جی ہمارے ساتھ ہے جو مندر کے مقصد اچھک کے روپ میں ہے انہی سے ہم جانتے ہیں کہ جو آدیس سرکار نے جو جاری کیا اس کو لے کر اب دیکھ رہے ہیں سرکشہ کرمی تینات ہے پٹنا پولیس نے بھی کافی سنکھیا میں سرکشہ کرمیوں کو بھیجا ہے ہم لوگوں کے بھی سرکشہ کرمی ہے اور یہ سب مارکر بنائے گئے ہیں جہاں لوگ کھڑے ہو کر کے کورونا کے جو پروٹوکال ہے ان کا پالن کرے اور بھکتوں سے یہ نرود ہے کہ بیچ میں آئے بیچ میں مطلب ایک ساتھ نہیں آئے دھیرے دھیرے آئے اور سمائے الگ الگ کر کے ہیں کچھ لوگ سوبہ آئے ہیں کچھ لوگ دوپہر میں سے کم بھی رہتی تھیں کچھ لوگ دوپہر میں آئے ہیں کچھ لوگ سام میں آئے ہیں کچھ لوگ رات میں آئے ہیں اس سے کیا ہے کہ بھیر کم ہو جائے گی مندیر کھلا بہت خوشی ہو رہا ہے آج میرا بڑے بھی ہے مطلب ایکسپیٹیشن نہیں تھا کہ ہی تا جلدی کھل جائے گا بڑھ کھل گیا تو بہت اچھا لگ رہا ہے درسن بھی ہو گیا سوسل ڈسٹنس کا پالن کرتے ہوئے دیکھیں اتنے دوری پر جو لوگ کھر ہیں نزدیک نہیں ہے اور ان تمام لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے لوگ پولیس سرکشہ کرمی تمام لوگ کھر ہیں کہ لوگ زیادہ نزدیک نہ آئے زیادہ نزدیک آ کر بات نہ کریں مندیر کے پجاری بھی جو ہے انہوں نے بھی ماسک لگایا ہے اور سارے چار مہینے کا جو دن پورا گجرا ہے اس دن کے بعد آج سے مندر کے دوار کھول دیئے گا ہے سرکار نے آدھے جو جاری کیا ہے پچیس ستمبر تک جو ہے یہ آدھے جاریے گا ایک مہینے تک اسے جو ہے سرکار پھولو کرائے گی اور جس طرح سے صدہار ہوتے جائے گا کرونا سنکرمن کم ہوتے جا رہا ہے مندیروں کو جو ہے اسی طرح سے کھولنے کے عنومتی آگے بھی بڑھائی جا سکتی ہے مگر ایک مہینے کے لیے جو ہے یہ سرکار نے اس طرح کے نیم کو پالن کرنے کا آدھے جاری کیا اسے میں کیامر پرسن سننیل کے ساتھ میں گھوٹم گانٹ کسیس نیچ پٹنا تو بیار مالاک شرکس کی گھوشنا کے بعد مندر کھل گئے ہیں آرہ کے رمنا میدان کی بات کریں تو وہاں اس دن درمار مندر کو کافی آکر شک طریقے سے سجایا گیا اور ویدبت روپ سے پوجہ پاتھ کرنے کے بعد عام شردھالوں کے لیے مندر کا پٹھ کھول دیا گیا ویدبت درگا مندر میں بھی ماں کا پٹھ کھولنے کے بعد شردھالوں بھگتہ پوجہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں بیار کے سبی دارمی کسیس اللہ کھل گیا ہیں بودھ گیا مندر بھی بہت رشدھالوں اور پرنٹکوں کے لیے کھولا جائے گا مابودی مندر جو ہے ووکل سے کھولا جائے گا مندر کھولنے سے پہلے بودھ گیا میں سرکشہ ویوستہ بڑھا دی گئی ہے جانکاری کے پتابق مندر کے ایک کھلومیٹر کے دارے میں جگہ جگہ سی سی ٹی وی لکھائے گئے ہیں بھگوان بودھ کے گیان بھومی کی دھرکی پر ہم ہے یہ مابودھی مندر ہے کافی دنوں سے لوگڈون میں مابودھی مندر کو بند کیا گیا تھا اور سرکار کے جو گائیڈ لائن آئی ہے وہ آج سے کھولنا تھا اور لوگوں کی آج امید ہے کہ مندر آج کھولے گی لیکن بی ٹی ایم سی ستروں سے جانکاری ملی ہے کہ آج تیاریہ کرنے کا پوری وہ جمہداری لیے ہیں کہ آج مندر کو بہتر طریقے سے تیاری کریں گے اور جو کمیہ ہیں وہ صدور کریں گا اور کل سے عام سردھالووں کے لیے مندر کو کھول دیا جائے گا جو سرکار کی گائیڈ لائن ہے اس کے انکول بیوستہ کی جا رہی ہے اور باہر میں ہم آپ کو دکھا دے کہ تمام جو کونٹر تھے بی ٹی ایم سی کا وہ آج بند ہے کیونکہ مندر آج کھلی نہیں ہے سمیہ سرکار سے نردھاریت کی یہی ہے اور سرکار کو جو گائیڈ لائن ہے اکھوار ہوئے بیوین خبروں میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مندر آج کھولے گی لیکن بہت سا سردھالو یہاں پر پہنچے تھے مندر دیکھنے کے لیے بھاگوان بودھ کی درسن کرنے کے لیے جو نیراث ہو کر باپس لوٹ رہے ہیں باہر میں ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ کس پرکار سردھالو آ رہے ہیں جا رہے ہیں آج کھولا تھا پر کھولا نہیں ہے ہم جانے کیا کیا آپ کو جنکاری آتی جنکاری ہمیں ملا تھا کہ مندر کھولنے والا ہے پر مندر کھولا نہیں ہے اس لیے تھوڑا سا ہم توریسٹ لے کے آتے ہیں تو ان کو کافی پروبلم ہو رہا ہے باہر سے آتے ہیں لوگ درسن نہیں ہوتا ہے تو من دل خوش نہیں رہتا ہے ہم آئے گیا سے لے کر توریسٹ کو یہ بانگال کا رہنے والے ہیں یہ بانگال کے رہنے والے ہیں لوگوں کوئی امید تھی کہ مندر آسو کھولے گی اسکس میں مندروں کو کھول دیا گیا ہے اور پر مندر کھولنے کے پہلے دن کافی سنگھا میں بھگت پہنچے ہیں اور کافی لمبے انترال کے بعد بھگوان کا درشن کی اور پوچھا پاڑ کی تو فلال خاص کور میں آج پسیت نہ ہی پروی ٹیم کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نمسکار